بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا مہترم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ نحمد و نصلی و نصلیم علی رسول کریم سائل نے سوال کیا حضرت کوئی انسان روزہ دار ہو اور وہ کھا پی رہا ہو بھول سے تو کیا اسے یاد دلا دینا چاہیے یا پھر کھاتے رہنا دینا چاہیے دیکھئے حضرت اگر کوئی انسان روزہ دار ہے اور وہ دھوکے سے بھول کر کچھ کھا پی رہا ہے تو آپ کو یاد دلانا واجب ہے اگر آپ نے اس کو یاد نہیں دلایا تو گویا آپ نے واجب کا ترک کر دیا اب آپ گناہگار ہوں گے کیونکہ آپ کو روکنا ضروری تھا واجب تھا آپ نے اسے روکانے اور اس نے اپنا روزہ خراب کر دیا تو کوئی ایسا انسان جو روزہ دار ہو اور بھول کر کچھ کھانے کوشش کر رہا ہو یا کھا رہا ہو یا پانی پینے کوشش کر رہا ہو یا پی رہا ہو تو فوراں اسے ٹوک دینا چاہیے کہ بھائی آپ کا تو روزہ ہے آپ کھا کیوں رہیں آپ کا روزہ ہے آپ پی کیوں رہیں اگر آپ نے نہیں ٹوکا تو آپ ہی گناہگار ہوں گے ایک صورت یہ بس سکتی ہے نہ روکنے کی اگر کوئی گھر میں کمزور ہے یا بیمار ہے اور اس نے زبردستی روزہ رکھ لیا اور ہم اس سے منع کر رہے ہیں کہ آپ روزہ مت رکھو ہمارے منع کرنے کے باوجود اس نے روزہ رکھ لیا لیکن کسی ماہر طبیب نے حکیم نے ڈانکٹر نے کہہ دیا ہے کہ انہ روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے ورنہ مرض اور زیادہ بڑھ جائے گا تو ایسی صورت میں اگر وہ بھول کر کھا پی رہا ہو تو اس سے نظر ہٹا لی جائے اور اسے کھانے دیا جائے اس لئے کھالی پہ کھا پی لے گا تو اس کی جو زندگی ہے وہ آگے بڑھ پائے گی اور جو اس کا مرض ہے وہ کم ہو پائے گا اگر یہ نیت ہو تو انسان کھانے پینے والے کو نہ روکے اس سے نظر ہٹا لے اور اگر اچھا خاصا صحت مند صحیح سالم انسان بھول کر کچھ کھا پی رہا ہے تو اسے فوراں ٹوک دینا واجب ہے امید ہے کہ یہ مسئلہ بہ آسانی آپ سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پورے ماہ کے روزے رکھنے کی اور اس کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ واللہ تعالیٰ عالم بالصباب